تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے اور اہلِ علم کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والے اور تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر ذہین و فتیم تھے آپ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتوے دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتووں کی توسیق فرماتے تھے یہ ارزاز ان کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا سید نباقر صدیق رضی اللہ عنہ کا کاتبی ہیں وہی میں بھی شامل ہیں اس سلسلے میں تاریخ میں جن شخصیات کے نام محفوظ کیے ہیں ان میں صدیق اکبر عمر بن خطاب عثمان بن عقفان علی بن ابی تالیب زید بن ثابت آمر بن فہیرہ عبداللہ بن ارقم عبی بن قعب ثابت بن قیس خالد بن سعید بن آس حنزلہ بن ربیع اسدی معاویہ بن ابی سفیان اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر ہی سب سے زیادہ بہادر شخصیت ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غزوات میں نکلے صدیق اکبر ان میں سے کسی ایک میں بھی غیر حاضر نہیں رہے جن معاملات میں وہی نازل نہیں ہوتی تھی ان میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے ان دونوں کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین سے تشبیلی جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ پیش آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا مگر سیدنا عمر نے ان سب کو قتل کرنے کی بات کی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر تم حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جنہوں نے کہا تھا اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے اور فرمایا تھا اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے بڑی حکمت والا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم حضرت نو علیہ السلام کی طرح ہو جنہوں نے کہا تھا رب لا تذر علی الارضی من الكافرین دیارو اے میرے رب روح زمین پر کافروں کا ایک گھرانہ بھی باقی نہ رہنے دے سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک گران قدر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہایت فسی و بلی و خطیب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماریت میں وفود سے ملتے وقت انہیں اسلام کا نقطہ نظر سمجھانے کا کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش اسلوبی سے کیا کرتے تھے جب ہجرت کا سفر کر گئے یہ مقدس مہاجرین مدینہ پہنچے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہوئے مدینے والوں سے خطاب کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تشریف فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب حضرت عمر اور بعض دیگر صحابہ کرام کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک فصی و بلی خطبہ ارشاد پرمایا انتخاب خلیفہ کے وقت میں سقیفہ بنی سعادہ میں بھی آپ کا خطبہ بہت زوردار اور معصر تھا اسی طرح خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بھی فساد و بلاغت کا شہکار ہے جب عرب کے بعض قبائل اسلام سے دست بردار ہو کر مرتد ہو گئے تو آپ نے ختم نبوت کی عظمت و اہمیت اور مرتدین سے لڑائی کرنے کی ضرورت پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا جب ان کے اہد خلافت میں شام پر حملہ کرنے کے لئے فوجہ اکھٹی کی گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کے سامنے بھی نہایت بلی و مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد کے نمائع ترین خطبے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے علاوہ علی بن نبی طالب عمر بن خطاب اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ شامل تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعارہ میں حسان بن ثابت قرب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ نمائع تھے ایک منفرد اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی ہی میں اپنے مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لئے کھڑا کر دیا اور آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں سترہ نمازوں میں امامت کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہی امام بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ منفرد شان بھی ہے کہ انہیں جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی جیسا کہ صحیح ہے ان میں حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نصور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اقدر کی زندگی کا نہایت تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو متعدد خطرناک بہرانوں کے گرداف سے نکالا اور دیر اسلام کی ڈگمگاتی کشتی کو اپنی بے مثال ذہانت شجاعت علمی وسعیت و گہرائی اللہ پر گہرے توقل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے سہارے کنارے پر لگایا انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی لوگوں کے سامنے جو خطبہ اشارت فرمایا اس میں آپ نے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے رہنما اصول بیان کر دیئے اور خود اپنی خلافت کے اہد میں ان اصولوں پر سختی سے عمل کیا آپ نے فرمایا لوگوں مجھے تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہے حالانکہ تم لوگوں میں مجھ سے زیادہ قابل لوگ بھی موجود تھے آپ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خلافت کے خواہش مند نہ تھے مگر امت کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر آپ نے یہ نازک ذمہ داری قبول کر لی دوسری بات یہ کہ حکمران کو خود کو اقلے کل نہیں سمجھنا چاہیے دوسری بات یہ کہ حکمران کو خود اپنے آپ کو اقلے کل نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ دانشمن اور سائب الرائے حضرات کے مشورے سے امور مملکت چلانے چاہیے اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کروں لیکن اگر میں غلط راستہ احتیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو یعنی اسلام ریاست کے حکمران کو چاہیے کہ وہ خود کو احتساب سے بالا نہ سمجھے بلکہ ہر وقت اپنی اصلاح پر آمادہ رہے اور اپنی غلطی کو فراخ دلی سے تسلیم کرے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر کام میں صداقت کا دامن پکڑنا امانت ہے اور جھوٹ کا سہارا لینا خیانت ہے یعنی امور مملکت میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ صاف گوئی اور امانتداری کے تقاضوں کو ملحوظ رفنا ایک اسلامی حکمران کی اولین ذمہ داری ہے اپنی قوم کو دھوکہ دینا اور ان سے حقائق چھپانا ایک اسلامی حکمران کی شان کے خلاف ہے پھر آپ نے فرمایا تمہارا کمزور آدھی میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین دوں یعنی ایک اچھے حکمران کے خوبی یہ ہے کہ اس کی حکومت میں کمزور اور پسے ہوئے یعنی ایک اچھے حکمران کی خوبی یہ ہے کہ اس کی حکومت میں کمزور اور پسے ہوئے طبقات کو انصاف ان کی دہلیز پر ملے اور بڑے بڑے مارداروں جاگرداروں اور باعثر لوگوں کو ان کی حد کے اندر رکھا جائے تاکہ انہیں کسی غریب پر ظلم کی جررت نہ ہونے پائے اس کے بعد اس تاریخ خدبے میں آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم جب اللہ کے راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظلت پسلت کر دیتا ہے اور جب کسی قوم میں بے حیائی رواج پا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مسائب میں مبتلا کر دیتا ہے یعنی حکمران کے ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سازش سے باخبر رہے اور اس کے حملوں اور زیادتیوں کا مؤثر جواب دینے کے لئے ہر دور کے تقاظوں کے مطابق متعوبہ اسلحہ اور حرب و ضرب کی دیگر ضروریات کی تیاری سے کبھی غافل نہ رہے نیز اپنی قوم کو ذہنی اور شعوری طور پر جہاد کے لئے تیار کرے وہ اس بات کا خیال بھی رکھیں کہ قوم اخلاق برائیوں اور کردار کی کمزوریوں سے پاک رہے ورنہ ان میں بزدلی اور متعددی بیماریاں پھیل جائیں گی اس کے بعد آپ نے فرمایا میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تب تک میری اطاعت کروں اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کروں تب تم پر میری کوئی اطاعت لاغو نہیں یہ اکمرانی کا ایک نہایت سنہرہ و قیمتی اصول ہے کہ اہل اقتدار کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی دین کے خلاف ورزی میں ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں بلکہ ازرائی نصیحت ان کو سمجھانا اہل علم و دانش کا فرض ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خلیفہ رعایہ پر افنا حکم نہیں چلائے گا بلکہ انہیں اللہ کے حکوم کے تابے رہ کر ہدایت دے گا خلافت سنبھالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک اور لازوال اور شاندار مثال قائم کی صدیق اکبر عزی اللہ عنہ اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری ان کی کاندھوں پر آ پڑی آپ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے خلیفہ بنتے ہی بازار کی طرف چل دئیے تاکہ کچھ روک کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکے راستے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی بن نبی طالی رضی اللہ عنہ نے انہیں روک کر پوچھا کدھر اے خلیفہ رسول اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بچوں کے لئے اے خلیفہ رسول اللہ کہاں بچوں کے لئے روزی کمانے جا رہا ہوں تب انہیں بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ جس شخص پر پولی امت کے مسائل کا بوجھ ہے اسے فکر معاشر سے آزاد کرنا تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے چنانچہ انہوں نے اس معاملے کو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین کے سامنے پیش کیا اور اس عمر پر اتفاق ہوا کہ انہیں بیت المال سے روزانہ دو درہم ادا کیے جائیں گے چنانچہ اس معاملے کے بعد سیدنا عبقر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا باقی ماندہ مال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے سیدہ نے دیکھا کہ ایک چادر جو پانچ درہم سے بھی کم قیمت کی تھی ایک لونڈی جو ان کے بچے کو دھوٹ پلاتے تھی ایک کالا غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا یہی ان کی کل کائنات تھی ام المومنین نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجوا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سامان کی خیمت بیت المال کو بزاتے خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھیجوا دیا اور ساتھ ہی کہا ابو بکر اللہ تم پر رحم کریں تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا لوگوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے حالات پر خطر ہیں اور فوج کی مدینہ میں سخت ضرورت ہے اس لئے فی الحال یہ لشکر نہ ارسال کریں مگر آپ نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہاں کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانگی کا حکم دیا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہاں کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا ہو اسے وہ روک دے تین ہزار کی تعداد میں یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتہ کی طرف روانہ فرمایا تھا اور اسامہ بن زید کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاقید فرمائی تم وہیں پہنچ کر حملہ کرنا جہاں تمہارے والد زید بن حارسہ اور جعفر بن عبی طالب شہید ہوئے تھے سیدنا اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور کمزور حالت کی پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روز کی تاریخ کی اجازت لے لی تھی سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور کمزور حالت کی پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روز کی تاقید کی اجازت لی تھی مگر صدیق اکبر نے اقتدار سنبھالتے ہی انہیں روانہ کر دیا مگر صدیق اکبر نے اقتدار سنبھالتے ہی انہیں روانہ کر دیا اور خاصی دور تک امیر لشکر کی سواری کی مہار تھام کر ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے اس لشکر کو بہت سی کامیابی نصیب ہوئی حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قاتل سوہم میں قتل ہوا اور مسلمان فوج بہت سا مال غریمت لے کر مدینہ لوٹی ارد گرد کے لوگوں پر اس کا نہایت انداز اثر ہوا کہ مسلمان اپنے نبی کی وفات کے بعد بھی حسب سابق پر پرعظم ہیں خلیفہ رسول نے غم سے ندھال صحابہ کو ایک نیا حوصلہ تا کیا حضرت انہ صدی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم وفات رسول کے زبردست صدمے سے نیم جاں پڑے ہوئے تھے کہ صدی کے اقبر کے خدبے نے ہم میں نئی روح پھوک دی اور ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے یہ ان کی کامیاب قیادت کا سمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا اس کے بعد خلیفہ رسول نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بڑے زوردار مار کے ورپا کیے مسئلیمہ قذاب لعنتی واصل جہنم ہوا اور اس کے قبیلہ بنو خنیفہ کو زبردست حضیمت اٹھانی پڑی حالیکن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی اسی طرح آپ نے تلیحہ اسدی سے جنگ کی اور اس کے مطابعین بنو اسد اور غطفان کو شکست پاش دی اسی طرح ایک عورت سجا بھی دعوے دار نبوت بن کر کھڑی ہو گئی اس نے مسئلیمہ قذاب سے شادی بھی کر لی تھی اس کو بھی خلافت صدیق ہی میں شکست دی گئی اگلا مرحلہ منکرین زکاة کے خلاف جہاد کا تھا ان کے خلاف لڑنے میں بعض مسلمان متردد تھے مگر صدیق کے اوپر رضی اللہ عنہ نے فتوہ دیا کہ جو امٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ تعالی نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی اندرونی مسائل سے نمٹنے اور ریاست کو استحکام بخشنے کے بعد آپ نے گفار و مشنگین کی طرف توجہ فرمائی اور روم و فارس کی حکومتوں پر حملے کیے آپ کے اہد مبارک میں شام، عراق، مغرب اور خراسہ اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے پھلاخر یہ عظیم شخصیت دو سال چار ماہ حکومت کرنے کے بعد تریسٹھ پرس کی عمر پا کر سنتیرہ ہجریف کے جماعت الاخر میں اس دارے پانے سے رخصت ہو گئی اللہ تعالی نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وفات کے بعد بھی روزہ رسول میں انہیں کے ساتھ ہیں سبحانہ اللہ اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں برسائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کریں آمین وآخر تعبانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ